اسلام نیکو ناظرین ظلفکار راحت آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین امروزانہ کی بنیاد پر حکومت پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں حکومت کے بہت سارے ایشیوز ہوتے بھی اس قابل ہیں کہ ان پر تنقید کی جائے اور جنرلسٹ موسٹلی کرٹیکلی زیادہ چیزوں کو دیکھتے ہیں نیگٹیو سائٹ پر زیادہ چلے جاتے ہیں لیکن حکومت اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور بالکل کھلے دل کے ساتھ کرنا چاہیے اور پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو حدف تنقید بنانا تمام جنرلسٹ اس لیے بھی زیادہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ پی ٹی اے اس معاملے میں تھوڑی سی لبرل ہے اور پرائی منسٹرہ پاکستان کو جس طرح برا بلا کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں میل سٹری میڈیا میں اور یوٹیوبرز اور ان کے مخالفین تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ روزانہ گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن وہاں سے ٹالرنس کی انتہا دیکھی جا رہی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس طرح پرائی منسٹرہ پاکستان کو انٹرویو کرنے والے ان کے سامنے ایسے سے سوال کر دیتے ہیں ایسے سے بات کر دیتے ہیں اور وہ ہس کے اس کو ٹال بھی دیتے ہیں اور ان کی شکل پہ اس وقت وہ چیز نہیں ہوتی جو ماضی کے حکمرانوں کی شکلوں کے اوپر اس طرح کا ناغوار سوال سننے کے بعد ہوتی ہے مسال کے طور پر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ شباشی صاحب کو نواشی صاحب کو اور زداری صاحب کو اس طرح کے آپ تلق سوال کر سکیں تو موجودہ حکومت تھوڑی سے اس حوالے سے ٹولرنٹ ہے حکومت کی اوورال میں بات نہیں کر رہا لیکن پرائم منسٹر کی حد تا تو لہٰذا سب لوگ تنقید کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ تنقید سے تھوڑی سی ہٹکے ہے اور میں اپریشیٹ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح حکومت نے اوورسیس پاکستانیز کے کیس کو فائٹ کیا اور ان کے ووٹ کے رائٹ کو فائٹ کیا جس طرح اوورسیس کے ساتھ حکومت کھڑی رہی یہ پاکستان کی چوہتر سالہ تاریخ میں نہیں ہوا مجھے یاد ہے کہ پنجاب کے اندر اوورسیس کمیشن بنا اوورسیس کمیشن میری تجویز تھی سرور صاحب کو جو گورنر پنجاب ہیں میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی کانسیچنسی اوورسیس پاکستانیز ہے اور ان کو بہت سارے پوائنٹس میں نے نوٹ کروائے تھے اور وہ لے کر پرائم منسٹر آپ پاکستان کے پاس کہے تھے نوازشیر صاحب کے پاس دوازشیر صاحب کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا کہ پنجاب کے اندر ایک پاورفل زبردست ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس کو لیگل کور بھی ہو اور کم از کم چیپ سیکٹی اور آئی جی اس کے بورڈ کے میمبر ہوں اور وہ اوورسیس کے لیے کام کرے لیکن سرور صاحب سے وہ سارے بلیو پرنٹس تو لے لیے گئے سارے آئیڈی ایس لے لیے گئے لیکن شباز شیف صاحب نے اس کی لیجسلیشن کروا کے ادارہ بنا کے وہاں پہ افضار بٹی نامی اپنے ایک پی ایس او ٹائپ شخص کو اس کا ہیڈ بنا دیا اور سرور صاحب کو اس کے قریب نہیں آنے دیا اسی آئیڈیا کو مجودہ گورنمنٹ نے کیری فارورڈ کیا آج وہی ادارہ پاکسند آورسیس کمیشن پنجاب میں کام کر رہا ہے تارک محمود الحسن ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں نائنٹی کے دوست ہیں وہ اب اس کے وائس چیرمن بنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹ کے رائٹ کے لیے مجودہ حکومت نے فائٹ کیا اس پہ نون لیگ کی اور پیپس پارٹی کی اور باقی جماعتوں کی مخالفت کی مجھے سمجھ نہیں آئی مسلم ڈی قائد اعظم اور باقی جماعتیں گورنمنٹ کے اس پرڑے میں موجود تھی اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیس کے ساتھ کھڑی رہی کیونکہ گورنمنٹ کا سٹونس تھا لہٰذا الائز پارٹیز بھی اس لیجسلیشن کا حصہ بنی بہت بڑا زبردس قدم حکومت نے اٹھایا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیس ہم سے بڑے پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے لیے دل سے فکر بند رہتے ہیں پاکستان کے لیے وہ سوچتے ہیں باہر ملک کی بات ہو عزت کی بات ہو رسپیکٹ کی بات ہو تو اس پہ لڑ پڑتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کو تانے سننے پڑتے ہیں اور پرائی منسٹرہ پاکستان کا جو سٹیچر پوری دنیا میں ہے امران خان صاحب کا اس کی وجہ سے وہ پروڈ بھی فیل کرتے ہیں کہ ہمارا جو پرائی منسٹر ہے وہ نسبتاً ماضی کے لوگوں سے پرسنیلیٹی وائز بہتر ہے کرپشن کے چارجز اس کے اوپر نہیں وغیرہ وغیرہ لہٰذا موجودہ حکومت کے اس سٹرانس کی وجہ سے جو عزت اور رسپیکٹ اوورسیز کو ملی ہے جو رائٹ ملا ہے جو کانفیڈنس ملا ہے یہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا کارنام ہے اور اس پہ جتنی تحسین گورنمنٹ کی کی جائے کم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ فیکٹ اپنی جگہ موجود ہے کہ گورنمنٹ کو اس کی پلٹیکل مائلج ملے گی گورنمنٹ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور باقی پارٹی اس کو شاید کم ہو لیکن حکومت نے بارال یہ ایک بڑا قدم اٹھایا اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اوورسیز کے لیے ان کی انویسمنٹ کے لیے جو اقدامات کی ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں اور ڈیجیٹل روشن ایک اکاونٹ بنایا جس میں سیونگ کا ایک آپشن دیا گیا اور اس میں اوورسیز کا بہت سا فائدہ ہو رہا ہے اور اوورسیز کی انویسمنٹ کے لیے پاکستان کے اندر مواقع بڑھ گیا اور مشکل ترین حالات میں بھی پاکستان کے اندر زر مبادلہ کم نہیں ہوا بلکہ بڑا ہے کرونا کے اندر بھی اوورسیز پیسے پہلے سے زیادہ بیشتے رہے ہیں یعنی پاکستان کے زر مبادلہ میں کمی نہیں ہوئی بلکہ بڑی ہے مونی ڈانڈنگ کا سسلہ کافی حد تک کم ہوا بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا لیگل پیسے کی ٹرانزکشن آنے اور جانے کے حوالے سے بڑی زبردست رہی اوورسیز پاکستانیز کو ادر فسیلٹیز بھی مل رہی ہیں یعنی اوورسیز کے جو ایشیوز پاکستان کے اندر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ووٹ کے رائٹ کے ساتھ ایک اور بڑا کام موجودہ حکومہ نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی اپریسیشن ہونی چاہیے وہ بڑا زبردست کام ہے جس میں پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل آن لائن پاور اٹارنی سروس کا اجراء کیا گیا اس حوالے سے خاص کر ہارٹرین ٹی وی سے بات کی ہے رانہ ستار صاحب جو یوکے پی ٹی اے کے صدر ہیں اور انیل مسرد صاحب کے برادر انلائیں رانہ ستار صاحب کا پی ٹی اے کے حوالے سے بڑا زبردست کنٹریبیوشن ہے وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو موبلائز کرنے کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم کے اوپر کٹھا کرنے کے حوالے سے اور آج کل پاکستان کے اندر وہ انیل مسرد صاحب کی ایک فانڈیشن ہے انجیو ہے جو اپنی مددہ آپ کے تحت کام کر رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کا اپریشن سارا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں رانہ ستار صاحب انہوں نے بھی ہارٹ لینڈ ٹی وی کے ساتھ بات کی ہے اور خصوصی طور پر اس پہ مسرد کا اظہار کیا ہے اور پرائم منسٹر کو اپریشیٹ کیا ہے کہ پرائم منسٹر نے ووٹ کے رائٹ کے بعد یہ ایک بڑا زبردست کام کیا ہے میں ہارٹ لائن ٹی وی اور اس کی انسائمیوں کا شکریہ ادھا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اس اہمی شکریہ جیزا کہ آپ کو ملوم ہے کہ خان صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا اوورسیز کے ساتھ کہ میں آپ کو آپ کے ووٹ کا حق دلاؤں گا اتنی مخالفت کے باوزیشن مافیا سب کو انہوں نے ڈیفیٹ دی اور اوورسیز کو ان کا ووٹ کا جو حق تھا وہ دلوایا جس سے ہمارے جتنے بھی اوورسیز بھائی ہیں سب بہت خوشی میں ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں اور ان کی خوشی کے انتہا نہیں ہے آج میرے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک اور قدم ایک اثر قدم اوورسیز کے لئے اٹھایا ہوں انہوں نے آن لائن ڈیجیٹل پاور ہر اٹھانی کا اجراء جو ہے وہ انہوں نے آج ایک سخولت دی ہے اوورسیز کو یوکے میں یورپوں میں امریکہ میں وہاں ٹائم کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے وہاں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ریموٹ کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں تو یہ تین تین دن لگ جاتے تھے دو دو دن لگ جاتے تھے کبھی فارم فل کرنے کبھی اپارمنٹ لینی ہے کبھی لوگ آ رہے ہیں باورمیٹر کے لیے یہ ساری چیزیں اوورسیز اپنے گھر بیٹے آٹومیٹکلی اپنے سسٹم میں جا کر تو وہ اس کو ریجسٹر کرا سکے خان صاحب آپ اسی طرح اوورسیز کی لوک آفٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ اوورسیز جتنے بھی دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کبھی میوس نہیں ہونے دیں گے پاکستان زندہ بھائی ناظیر آنستار صاحب کی بات تو آپ نے سنی اور یہ ایک یقینی طور پر بڑا زبردست کام ہے یعنی ڈیجیٹل آن لین پاور اٹھانی سروس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ نے کاغذ باہر سے اٹیسٹ کروانے ہیں پہلے آپ کو جانا پڑتا تھا امبیسی کے اندر وہاں پہ لائنیں لگی ہیں برے حالات ہیں اور ہمارے جو روئیے ہیں امبیسیز کے اندر وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہوتے ہیں اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے اوورسیس پاکستانیز کو بھی رسپیکٹ جس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا وہ بھی دینے میں کنجوسی کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے عزت تو کم از کم دے دینی چاہیے اب وہ جان چھوڑ گی ان ساری باتوں سے ناظرہ نے آن لائن یہ سروس شروع کر دی ہے اور یہ کی ویسی لیول کی بائی دوئے جو عالمی تقاضوں کے مطابق اس کے سٹینڈرڈز ہوں گے اور یہ پائلٹ فیز ہے یہ پائلٹ پروجیکٹ کے اندر یہ سروس امریکہ برطانیہ سمیت دس مشنز کے اندر شروع کی گئی ہے اور بہت جل یہ پوری دنیا کے جو پاکستان کے سواردکانے ہیں مشنز ہیں وہاں پہ یہ سروس شروع ہو جائے گی اوبرسیز کو دکھے کھانے سے نجات مل جائے گی لائنوں میں کھڑے ہونے سے نجات مل جائے گی اور ایک چیز اور جاتے جاتے پرمینسٹرہ پاکستان سے میں اگزارش کرنا چاہوں گا کہ اوبرسیز پاکستانیز کو اگر واقعی رسپیکٹ اور عزت اور پرائیڈ دینا ہے تو اوبرسیز پاکستانیز کے لیے خاص کر کیٹیگریز بنا کے ان کو کچھ کارڈز دیں اور ان کارڈز کے اوپر ان کو وی وی آئی پی ڈیکلیئر کریں جو پاکستان کے لیے بڑا کام کرتا ہے بڑی انویسمنٹ لے کے آتا ہے پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے ان کو عزت دیں مختلف ممالک باہر سے آنے والے جو سرمایہ کاری لے کے آتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم گھر سے یہ کام شروع کریں ان کے لیے سپیشل ریل سٹیٹ کے مختلف پروجیکٹ شروع کریں اور ان کو بتائیں کہ یہاں پہ آپ انویسٹ کریں اور اس کی خوبی یہ ہوگی کہ ٹونٹی فور سیون سیکیورٹی ہوگی آپ کے بچے ہوا نہیں ہوں گے سیٹل سیکیورٹی ہوگی اور سٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور آپ کو عزت اور رسپیکٹ ملے گی اور آپ کا کوئی کام پاکستان کے اندر نہیں رکے گا ساری چیزوں کو جس طرح آپ نے پنجاب گورنمنٹ کے اندر آئی ایف سی سینٹر کیا ہے انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن سیل بنایا ہے اسی طرح آپ اوور سیز کے لیے ون ونڈو آپریشن رکھیں پورے پاکستان لیول پہ صبحی سطح پہ تو چلو پنجاب کے اندر کام ہو رہا ہے لیکن فیڈل لیول کے اوپر ہیلپ لین بھی بنائیں کوئی اوور سیز کا ایشو ہے تو ان کا مسئلہ حال کریں تمام ائرپورٹس کے اوپر ان کے کاؤنٹر بنائیں اور جو بڑا پاکستانی ہے بڑا پاکستانی اس کو ڈیکلیئر کریں جو بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے جس نے پاکستان کا نام روشن کیا تو ان کو عزت دینا شروع کریں اوور سیز کو صرف عزت اور رسپیکٹ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے پاکستان سے اس گورنمنٹ سے یا کسی بھی گورنمنٹ سے ان کو کچھ نہیں چاہیے وہ بیچارے لٹتے ہیں جو اوور سیز کے پاس جاتا ہے یہاں سے کسی طرح کا بھی بیروگرٹ جاتا ہے صحافی جاتا ہے اینکر جاتا ہے سہسدان جاتا ہے وہ صرف ان سے توفیت آئیب لے کے ان کو لٹتا ہی ہے وہ بیچارے صرف عزت اور رسپیکٹ چاہیے ہوتے ہیں اور ان کو اوور سیز کو کچھ نہیں چاہیے تو آپ کا مزکم عزت تو ان کو دے دیں وہ پاکستان کو ذریعہ مبادلہ دے رہے ہیں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں پاکستان کے بیسٹ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر تو جوابی طور پہ ان کو صرف عزت تو کم از کم دے دیں جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے بہت شکریہ Thank you very much